ہیلو دوستوں نمسکار گوڈ موننگ ست سرکال کیسے ہیں امید کرتے ہیں سارے دوست اچھے ہوں گے ابناز اگزام گرو چینل پہ آپ لوگوں کا ہاردک سواگت ہے آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں 29 جنوری 2022 کے کرنٹ افیرز کی تو دوستوں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو بالکل بھی لائک سیئر اور سسکرائب نہیں کرنا ہے جب تک پورا ویڈیو نہ آپ لوگ دیکھ لو آپ لوگ پورا ویڈیو دیکھیں اس کے بعد دیشائیڈ آپ کو کرنا ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے یا ڈش لائک کرنا ہے سیئر کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے اس سے پہلے تو بالکل نہیں کرنا ہے دوستوں ایک بات اور دوستوں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے پچھلے ویڈیو کوئی بھی نہیں دیکھے ہیں اور کسی بھی اگزام کی آپ تیاری کر رہے ہیں کسی بھی اگزام کی تو یہ جو کوششن ہے یہ سارے کوششن آپ کے اگزام سے wirるلیٹڑ بنائے گئے ہیں تو دوستوں ویڈیو کو ان تک جرور دیکھنا ہے اور اپنے اگزام کی تیاری کو اور بھی بہتر بنانا ہے تو دوستوں اسٹارٹ کرتے ہیں 29 جنبری 2022 کے کرنٹ افیرز کی اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک موٹیویشنل تھوٹس سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کے رگ رنگ میں جنون دوڑ جائے گا جو سجائے گا پڑھائی کے پرتی تو دوستوں سرات کرتے ہیں کہتے ہیں جندگی میں اتنی محنت تو کر دی لینا کہ اپنے بچے کا آدمی بسواس بڑھانے کے لیے کسی دوسرے کا ادھان نہ دینا پڑے کہنے کا مطلب دوستوں یہ ہے کہ جندگی کہتے ہیں چار پل کیے جندگی چار پل کیے تو کچھ ایسا کام کر جاؤ کہ اگر آپ کے بچے کو جنون یا ان کا اتصا بڑھانا ہو تو کسی اور کا ادھان نہ دینا پڑے کسی اور کی کہانی نہ سنائی جائے صرف آپ کی کہانی انہیں بتائی جائے اور وہ اتصا ہیت ہو سکے اسی کے ساتھ دوستوں شٹارٹ کرتے ہیں آج کی کرنٹ افیٹس یعنی کی 29 جنوری 2022 کی کوششن نمبر ایک بھارت کے الکٹرونک سامان کی نریات میں سانداری کتنے پرسط بردی درج کی گئی ہے مطلب بھارت کے الکٹرونک سامان کی نریات میں سانداری کتنے پرسط درج کی گئی ہے تو تو وہ ہے دوستوں 33.99% دسمبر 2021 میں بھارت کا الکٹرونک سامان کا نریات 1.67 بلین ڈالر تک پہنچ گیا اس نے دسمبر 2020 میں 1.25 بلین ڈالر کے نریات کی تلنا میں 33.99% کی بردی درج کی گئی اپریل نومبر 2021 میں ان کے ساتھ سیرز پانچ نریات گن تب جان لیتے ہیں کون کون سے تو فرسٹ نومبر پہ ہے امریکہ امریکہ نے 18% ملپ بڑھتری درج کی ہے سینک ترب امیرات یعنی کی UAE اس میں 16.6% اور چین 7.6% نیدر لینڈ 4.5% اور زرمنی 4.2% دوستو ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ اگر پچھلے ویڈیو آپ لوگوں نے نہیں دیکھے تو ڈسکرپسن بوکس میں ان کا لنک دیا ہوا ہے آپ بہاں پہ جائیں ویزٹ کریں اور ویڈیو کو دیکھیں اور اپنی تیاری کو اور بھی بہتر بنائیں دوستو کوششن نمبر دو کس نے ڈیجیٹر سنسد اپ لونچ کیا تو بھائے دوستو لوگ سبا سچوالے نے کس نے دوستو لوگ سبا سچوالے نے لوگ سبا سچوالے نے ستائیس جنوری دو ہزار بائیس کو ڈیجیٹر سنسد یعنی کی نامک ایک نیا اپ لونچ کیا لوگوں کے لیے سنسد اور ان کے سنسدوں کی کاروائی کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے ڈیجیٹر سنسد اپ لونچ کیا گیا تھا یا انڈروائیڈ اور آئی اوئیس دونوں پلیٹ فارم پر اپلپ دیں یا بھارتی سنسد کے آپس میں جڑے پورٹل کی سبی پرامک سامگری کو بہن کرتا ہے اس اپ میں انیس سو سیتالیس کے بعد سے بجھٹ بہنسڑوں کے ساتھ ساتھ بارمی لوگ سبا سے ستروی لوگ سبا تک کی صدن کی چرچاؤں کی جانکاری ہے اس میں سنسد کی کاروائی کا سیدھا پرسان بھی ہوگا اس اپ پر دو ہزار بائیس کے بجھٹ ستر کو بھی لائیو دیکھا جا سکتا ہے کوششن نمبر تین انڈیاز وومن انسنگ ہیروز پستک جاری کی گئی یعنی کہ انڈیاز وومن انسنگ ہیروز پستک جاری کی گئی کس کے دورہ سنسکرتی منطرالے دورہ آجادی کا امرت مہتصب کے ایک بھاگ کے روپے سنسکرتی منطرالے نے سوطنترتہ سنگرام کے پچھتر گم نام نائکوں پر تین چتراتمک پستکوں کا بیموچن کیا آئی اب کچھ اور بھی جانکاری لے تھے جیسے کیندری منطری مینکشی لیکھی نے 28 جنمری 2022 کو دلی میں سرنکھلا کی پہلی لونچ کی سرنکھلا کی پہلی لونچ کی پہلا بھاگ 20 محلاؤں کو سمر پیت ہے جن کا یوگدان کافی حد تک اپرچیت ہے 20 محلاؤں میں ساملے نمبر ایک رانی ابککہ کونے دوستوں رانی ابککہ با اولال کی پہلی طلوبہ رانی تھی اس نے سولویں ستابدی کے اترارد میں پرت گالیوں سے لڑائی کی تھی کس نے دوستوں رانی ابککہ نے نمبر دو منتانگنی ہزارہ کونتی دوستوں منتانگنی ہزارہ با بنگالی کرانتکاری تھی ستمبر 1912 میں بیٹس بھارتی پولیس نے ان کی گولی مار کر ہتھیا کر دی تھی نمبر تین چکلی علمہ کونتی دوستوں چکلی علمہ اس تھانی زمیندار کے خلاف ان کے ابککہ نے تیلنگانا چھیتر میں بدروہ کے دوران کئی لوگوں کو پریریت کیا تھا نمبر چار پہ کون ہے دوستوں پاروتی گیری کون ہے پاروتی گیری انہیں پسچمی اڑیسہ کی مدر ٹیرسہ کا نام سے جانا جاتا ہے بہا اڑیسہ کی ایک پرمک مہلا ستنترتہ سینانی تھی نمبر پانچ گلاب کور بہا ایک ستنترتہ سینانی تھی جنہوں نے بیٹس راج کے خلاف بھارتیوں کو لام بند کرنے کے لئے بیدیس میں جیون کے اپنے سپنوں کو تیاغ دیا پدمیجہ نائیڈو بہا سروجنی نائیڈو کی بیٹی اور ایک ستنترتہ سینانی تھی بعد میں بہا پسچم بنگال کی راز پالونی نمبر سات بسنی دیوی ساہ کون دوستوں بسنی دیوی ساہ انہوں نے ستنترتہ آندولن میں سامیل ہونے کے لئے اتراخنڈ میں بڑی سنکھیام لوگوں کو پریریت کیا تھا کوششیہ نمبر چار کس کھلالی کو پرم بسنسٹ سیوہ منڈل سے سممانت کیا گیا ہے تو وہ ہیں دوستوں نیرہ چوپڑا کو دوستوں نیرہ چوپڑا کو ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی نہ جانتا ہو سارے مطلب سارے کیا جتنے اسٹوڈنٹ ہیں اور جو پڑھتے رہتے ہیں تو وہ ہالفلون میں جانتے ہیں کہ نیرہ چوپڑا کون تھا ٹھیک ہے دوستوں نیرہ چوپڑا نے دیش کا پہلا ایتھلیٹ گولڈ میڈل جیت کر بھارت کا نام روشن کیا ٹوکیو اولمپک میں چوپڑا نے یعنی کی نیرہ چوپڑا نے 87.58 میٹر تک بھالا فیک کر پدک جیتا اس پروسکار کا گھٹن 1960 میں کیا گیا تھا یہاں سانتی کال کی سیواؤں کے لیے دیا جاتا ہے کانونی روپ سے گھٹت سسستر بل پردیشی سینہ آرکھت بل سہائق اور نرسنگ ادھکاری اس پروسکار کے لیے پات رہیں یا سربوتم یود سیوہ پدک کے برابر ہے یا پدم بیوستر سے نیچے اور مہاویر چکر سے اوپر ہے یا پدک آکار میں گول ہے اس کا بیاس 35 میمی ہے یا سونے کے گلڈ سے بنا ہوتا ہے اس پدک کے اوپر ایک پانچ نکیلہ تارہ اوبرا ہوتا ہے کوششن نمبر پانچ یونیسکو بیراسط سوچی میں کن کو سامل کیا تو وہ ہے دوستوں نورڈک کلنگ کا نوکہ ہیں کونسی دوستوں نورڈک کلنگ کا نوکہ ہیں سیوکتراشتی کی سنسکرتی ایجنسی یونیسکو لکڑی کے سیل بورٹس نے اتری یوروپ کے لوگوں کو ہزاروں برسوں سے مہادویپوں اور سمدروں میں پربھاؤ بیع پار اور کبھی کبھی یود پھیلانے کی عنومتی دی ہے ڈینمارک آئسلینڈ فنلینڈ سویڈن اور نوروے نے سنکترپ سے یونیسکو اس کی مانگ کی مانا جاتا ہے کہ کلنگ سبد کا ارث ہے کہ جس طرح ایک ایسا چھتر یا لینڈ مارک ہے جو سنکتراشتی سیکچک بیگ گیانک اور سانسکریت گھٹن دوارہ پرساسیت ایک انتراشتی سمیلن دوارہ کانونی روپ سے سنکشت ہے جولائی دوہزار اکیس تک ایک سو سرسٹ دیسوں میں ایک ہزار ایک سو چومن بیس دھروڑا ریسطہ سانسکریت سانسکریت دو سو اٹھارہ پرکرٹک اور انتراش مصریت سمپتیاں ہیں اٹھاون چینی چھتروں کے ساتھ اٹلی یونیسکو کی سوچی میں سب سے ادھک سائٹو والا دیس ہے کوششن نمبر چھے بائیک سپ سنگرالے کہاں اسطیت ہے تو وہ دوستو تمیل نادو میں بائیک سپ سنگرالے کوپن ہیگن کے پسچم میں روسک ہیلڈ میں اسطیت یا نا کیول لکڑی کے جہاجوں کے افسیسوں کو پردیشت کرتا ہے جو ایک ہزار سال پہلے بنائے گئے تھے بلکی ان وائن بائیک نوکاؤں کے پنیر رنوائے کی دیشہ میں بھی کام کرتے ہیں اس نیرمار کی پرکریا میں بائیک یوگ کی گہری اور بیوہر سمجھ حاصل کرنے کے لئے پری پورا تطیق ویدیوں کا اپیوگ سامل ہے کوشش نمبر سات کس راج نے تیرہ نئے جلے بنائے ہیں تو بہت دوستو اندر پردیش اندر پردیش کے شیہ میں جگن مہن ریڈی کون ہے دوستو جگن مہن ریڈی سرکار نے حالی میں تیرہ نئے جلے بنائے ہیں سنسدی نیرواچن چھتروں کے آدھار پر جلوں کا نیرواڑ کیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی اندر پردیش میں جلوں کی کل سنکھ 26 ہو بنائے گیا تھا یا بجے نگرم جلہ تھا نئے جلے بنانے میں کیندر سرکار کی کوئی بھومکہ نہیں گرہ منترالے تب ہی سامل ہوتا ہے جب راج سرکار ریلوے سٹیشن کا نام بننا چاہتی ہے کوششن نمبر آٹھ آئیے جان لیتے ہیں دوستو جلے کیسے بنائے جاتے ہیں تو بھارت میں نیا جلہ بنانے کے لئے سکتی راج سرکار کے ہاتھ میں ہے یا تو راج بیدان سبھا میں ایک قانون پارت کر یا ایک کار کاری آدیس کی مادیم سے کیا جاتا ہے راج پتر میں سوچنا بھی پارت کر سکتی ہیں دو ہزار گیارہ کی جنگڑنا کے انسوار بھارت میں کل 593 جلے تھے 2001 سے 2011 کے بیچ 46 جلے بنائے گئے 9 انڈیا یعنی بھارت سرکار کی ایک بیپ سائٹ کے انسوار دیس میں 718 جلے ہیں 2014 میں آندھ پردیس کے بیوازن کے اکران مکھ روپ سا سنکھیا میں بردی ہوئی اس سنکھیا نے حالی میں کس دیس سے بیٹ کوئن کی قانونی استعد کو ہٹانے کے لئے کہا ہے ستمبر 2021 میں اس اکرپٹو مدرہ کا اپیوگ کرنے پہلا دیس بن گیا تھا پورے دیس میں ڈر پیدا ہو گیا کہ بیٹ کوئن دیس میں مدرہ سویتی اور اسیت استیرت لا سکتا بیٹ کوئن اب السلوہ ڈور میں اپنا آدھا ملک کھو چکا ہے نومبر 2021 میں بیٹ کوئن سر سٹھ سٹھ آزار ساتھ چون تیس ڈی پر ٹریڈ کر رہا تھا جنبری 2022 میں یا سہتیس ہزار ایو ڈی پر ٹریڈ کر رہا ہے السلوہ ڈور اس قدم سے بٹا ہوا ہے آدھی آبادی اس قدم کے خلاف ہے دیس نے سروات کے روپ میں بیٹ کوئن میں تیس ڈولر مفت میں پردان کیے بہت سے ناغرک بیٹ کوئن اور اس کے اپیوگ سے انجان ہے کوششن نمبر دس ڈرون پرمارن یوجنہ کی ادھسوچنا کس نے جاری کی تو بھائی دوستو چھبیس جنمری دو ہزار بائیس کو ناغرک اڈین منترالے نے نیونتم سرکچہ اور گڑووت تا اب سکتاؤں کو سنوششت کرنے کے لئے ایک ڈرون پرمارن یوجنہ کو اجسوچت کیا اس سے سوہدیسی بنی نرمان کو براوہ ملے گا یا دو ساتھ اسیمبلور پر بھی لاغو ہوں گے کوششن نمبر گیارہ کون سا راج لوکا یوکت سکتیوں کو کمزور کرنے کے لئے آدھی دیش لائے گا تو وہ دوستو کیرل کیرل سرکار نے لوکا یوکت ادینیم میں سنسودن کے لئے ایک آدھی دیش لانے کا فیصلہ کیا ہے جس انیس سو اکتر میں لوکا یوکت اور اپ لوکا یوکت ادینیم کے مادیم سے لوکا یوکت کی سنسطہ سورو کرنے والا پہرہ راج بن گیا تھا مہاراشت کے بعد اڑیسا راجشتھان اتر پردیش بیہار مدی پردیش کنناٹک گزرات آندر پردیش تمیل لادو کیرل اور دلی راجیوں دوارہ بھی اسی طرح کی ادینیم بنائے گئے پرتیک راج میں لوکا یوکت کی سکتیاں بھن ہوتی ہیں کوششن نمبر بارہ کس کمپنی کو سوپی گئی ایئر انڈیا دوستو کس کمپنی کو سوپی گئی ایئر انڈیا تو وہ ہے دوستو تاٹا سنس کیا ہے تاٹا سنس ایئر انڈیا کو تاٹا سنس کو سوپ دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ایئر انڈیا کا پربندن با نینترن تاٹا سنس کے پاس آ گیا ہے تاٹا سنس کی پونڈ سوامیت والی ساہی کمپنی ٹیلیس دوارہ ایئر انڈیا ایئر انڈیا سیٹس ایئر اور ایئر انڈیا ایکس پرس کا آدھ کیا گیا ہے اس سے پہلے ایئر انڈیا کا پونڈ سوامیت سرکار کے پاس تھا ایئر انڈیا ایکس سل کے ساتھ مکھ روپ سے کھرے لوں انسوچیت ہوای یاتری پریوان سیوہ ایئر کارگو پریوان سیوہ اور انتر آشتی انسوچیت ہوای یاتری پریوان سیوہ پردان کارنے کے بیو سامی کاری رت ہے ایئر انڈیا سیٹس ایئر پورٹ سرویسز دلی ہیدھر آواد بینگلورو منگلورو اور ترونت پورم کے ہوای اڈو پر گراؤن ہینڈلنگ سیوہ پردان کرتی ہیں یہ بینگلورو ہوای اڈے پر کارگو ہیڈلنگ سیوہ بھی پردان کرتا ہے کوششن نمبر تیرہ ایئر انڈیا کا دگران ایئر انڈیا ایئر انڈیا ایکس پریس اور ایئی سیٹس میں کیندر کی حصے داری خریدنے کیلئے ٹاٹا سمو نے اکٹوبر 2021 میں کیندر سرکار کے ساتھ کیا گیا ٹاٹا سنس کی ساہ کمپنی ٹیلی بینی ویس پرکریا کے تحت ایئر انڈیا کے لئے سب سے ادھک بولی لگانے والی کمپنی بن کر ابری ٹیلی نے کیندر کی سو پرتیس ایکیوٹی حصے داری کے لئے اٹھارہ ہزار کروڑ روپے کی بولی لگائی اٹھارہ ہزار کروڑ روپے میں سی ٹیلی پندرہ ہزار تین سو کروڑ روپے اپنے پاس رکھے گا جبکی سیز کا بکتان کنت سرکار کو نگت گھٹک کے روپے کیا جائے گا کوششن نمبر چودہ اٹھائی جنوری دو ہزار بائیس کو مہان ستنطر سینانی لالا لاجپترائے کی کونسی جنتی منای گئی ہے تو وہ دوستو ایک سو ستہون جنتی منای گئی اٹھائی جنوری کو ان کی دیس بکتی یعنی کی لالا لاجپترائے جی کی دیس بکتی کے لیے انہیں پنجاب کیسری آلائن آف پنجاب کا کھتاب دیا گیا لالا لاجپترائے کا جنم 28 جنوری 1865 کو پنجاب میں ہوا تھا ان کے پتاجی سرکاری سکول میں دیا پک تھے لالا لاجپترائے لال بال پال یعنی نامک ترموتی کے صدد سے تھے اس میں پنجاب کے لالا لاجپترائے یعنی کی لال مہاراشت کے بالگنگا دھر تلق یعنی بال تدھا بنگال کے بپین چندر پال سامل تھے یعنی پال لال بال پال ان تینوں نیتاؤں نے سو تنترتہ سنگرام کی دشا کو بدلنے میں مہتپون بھومکانی بھائی ان تینوں نے سو دیسی اندولن کو مضبوط کرنے کے لیے دیس بھر میں لوگوں کو اگزوٹ کیا لاہور میں سائیمن کمیشن میں بھروت کے دوران پولیس نے ان پر لاتھی چارج کیا جس سے بھئی طرح سے جکمی ہوئی اور سترہ نومبر انیس سو اٹھائیس کو ان کا ندھن ہو گیا تھا کوششن نومبر پندرہ اٹھائیس جنوری کو کون سا دیوست منایا جاتا ہے تو دوست ڈیٹا گوپنیتا دیپس گوپنیتا پر جاگرکتا پھیلانے کے لئے ادھے سے ہر سال اٹھائیس جنوری کو ڈیٹا گوپنیتا دیوست منایا جاتا ہے اس دن کا پالن گوپنیتا کا سممان کرنے بیشواز کو سرکشم کرنے اور ڈیٹا کی سرکشہ کے مہت پر جاگرکتا پیدا کرنے کا ایک انتراشت پریا سے ویڈس اپ اور ٹیلی گرام جیسے انسٹینٹ میسجنگ موائل اپلیکیشن کے پرسار کے ساتھ لوگ اپنے ڈیٹا کی سرکشہ کے بارے میں ادھک چند دیتا دوستو اسی کے ساتھ آج کا سیشن ہمارا سواب تو ہوتا ہے ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جی ہن جی بھارت اپنا خیال لگ اپنے یار دوستوں کا خیال لگ اور دوستو ایک بار کہنا چاہوں گا اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے یار دوستوں کو سیئر کریں تاکہ ان کی پرچھا جو آ رہی ہیں آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتی دوستوں تو اسی کے ساتھ دوستوں ملتے اگلے ویڈیو میں اور ایک چیز دوستوں اگر آپ نے پچھلے ویڈیو ہمارے نہیں دیکھے تو ڈسکرپسن بوکس میں ان کا لنک دیا ہوا ہے آپ بہا پہ جائیے ویڈیو کریے اور اب ویڈیو کو دیکھیں اور اپنی تیاری کو اور بھی مجبوط اور بڑھیا بنائیے ملتے ہیں دوستوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند